اسلام علیکم ویورٹ کیسے ہیں آپ سب امید سے سب خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے فریزن کراس ہے سر یہ اس کی حوالے سے فارمنگ کے حوالے سے ویڈیو لے کے آیا ہوں کہ کیسے آپ یہ گائے لے سکتے ہیں اور کہاں سے لے سکتے ہیں اور اس کا کاروبار جو ہے بزنس کیسا ہے یہ سارے ہیں ماشاءاللہ ایک ٹائم سے کام کر رہے ہیں یہ صرف ان کو پالتے ہیں ان کے بچوں کو بڑا کرتے ہیں اور وہ بچے بیج دیتے ہیں سیل کر دیتے ہیں یہ ان کو منافع ہوتا ہے ان سے بزیر جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کام کیسا ہے انہوں نے کم سٹارٹ کیا تھا اسلام نے کیا سکتے ہیں سر کیا حال ہے تمہیں سکتے ہیں سر آپ کے نام کیا سر میرا نام جی کیسر مہمود کسر مہمود پاجلا سر کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بجے دیکھ سال ہو گیا میرا جو کام ہے میرے پاس فرنچائز ہے یہ میرا شوق ہے اچھا جا رہا ہے کس نے مشورہ دیا تھا آپ کو صحیح کام کرنے سے بس کچھ دوست کر رہے تھے بیسے بھی ذمیدار گھرانے سے ہیں تو خون میں یہ چیز شامل تو ہے دیکھا ہے دوستوں کو کرتے ہوئے یہ ابائی پیشہ ہے آپ نے فرس ٹیمیر کہاں سے مانگوائی تھے یہ جھنگ کے قریب ایک جگہ ہے ملو موڈ اس کو کہتے ہیں وہاں پہ یہ کراس ہے فریزین کا وہاں پہ ان کی بہت بڑی منڈی لگتی ہے وہاں سے کچھ یہ بیس کم لے کے آئے تھے یہ تقریباً کوئی ہمیں ایوریج جو ہے وہ سیونٹی فائی سوزن سیونٹی فائی سوزن پر کے حساب سے اچھا ماشاء اللہ اچھا سر ان سے آپ کام کہلتے ہیں پہلے تو یہ بتائیں کہ ان کی خورات کیا ہے خورات تو ان کی جو ہے جیسے جانوروں کی ہے لوکل چارہ ہے سردیوں میں برشین ہے بندہ وغیرہ بھی ہے ساتھ جو ہے وہ پھر آپ سائلج بنا سکتے ہیں مکہ وغیرہ کا بندہ شنڈہ تو جو بھی آپ جس کمپنی کا بھی آپ کو اچھا لگے اچھا سر آپ ان کے مثلا ان سے پچے نکالتے ہیں اور ان کو سیل کرتے ہیں نہیں فلحال ہم ان کو ایسے تیار کرتے ہیں اور جب یہ تیار ہو جاتی ہیں پھر سیل کرتے ہیں چھوٹی لے کے آتے ہیں چھوٹی لے کے آتے ہیں جس کو پنجابی میں کہتے ہیں وہ ہم لے کے آتے ہیں جب دودھ دینے والی بن جاتے ہیں تو سیل کرتے ہیں تو آپ کی نظریں میں یہ کیسا تاروبار ہے یہ بڑا الحمدللہ بڑا اللہ کا تاروبار ہے اللہ تعالیٰ یہ حلال رزق ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دیتا ہے بس محنت کی ضرورت ہے آپ محنت کریں سکول کا کام ہے ساتھ میں جرمن سے فریزین کا سیمن بھی امپورٹ کر رہا ہوں وہ بھی میرے پاس بیلے بل ہے ساتھ میں نے یہ بھی کیا ہوا ہے تو الحمدللہ برا اچھا کام ہے وہ کیا پرائس ہے سر جرمن کا جو آپ سیل کر رہے ہیں جرمن کا مختلف پرائس ہے وہ بانتھوگن سے سٹارڈ ہوتا ہے اور اس میں سیکس سیمن بھی ہے تو تقریباً نو ہزار پے تک بیلے بل ہے بڑے اچھے بل ہے ہمارے پاس بھائی اگر وہ یہ سیمن اگر کسی بھائی نے خریدنا ہے تو وہ سر کے پاس موجود ہے اور ایک امپورٹڈ ہے جرمن کا اور ایک ریزینیبل پرائس میں تو کوئی بھائی پرچیز کرنا چاہتا ہے تو سر کا نمبر میں ڈسکریپشن میں دے دیتا ہوں کسی بھی بھائی کو چاہیے تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے پورے پاکستان ڈیلیوری آپ کو جانا گھر بیٹے ہونڈیوری ہو جائے اچھے تو سر ماشاءاللہ یہ کتنی گائی ہیں ٹوٹل تقریبا یہ ہمارے پاس کچھ آپ نے اس طرف بھی دیکھی ہیں دودھ والی ہیں پریکنٹ ہیں یہ ہمارے پاس تقریباً کوئی تیس جہمار ادھر آجائے سر تھوڑا سا اچھے اچھے کلر کلر کا فرق کیوں ہے کچھ اور طرح نہیں لگ رہی ہے وہ کچھ ساری پریکنٹ ہیں جتنے بھی ادھر کھڑی ہوئی ساری پریکنٹ ہیں نہیں اس میں سے ایک دو ہیں صحیح جو نہیں ہے ماشاءاللہ ان کے بچے اگرہ دکھائیں جو آپ نیپال رکھے ہیں پہلے بچے اس طرف آجیں دیکھتے ہیں اچھے سر ہمارا دیکھنے والا بیو آ رہا یہ کام کرنا چاہے تو اس کے لئے ایک ایسا کام ہے اور وہ کیا دودھ کی علف جائے یا انہیں کیسے آپ پال کے پھر سیل کر رہے ہیں بڑا کر کے اس طرف جائے کون سا کام ہے میرا تو مشروع ہے کہ سارٹ میں وہ بھی ان کو تیار کرے دیکھیں جب ایکسپیرینس ہو جائے تو دودھ بڑا اچھا دونس ہے اور یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ محنت کریں گے جتنا آپ ان کو تائم دیں گے کتنا ہی یہ بچے ان کو بیٹھیں گے تو نہیں ان کو تیار کریں گے ان میں سے جو یہ بچرییاں ہیں یہ ہم انشاءاللہ رکھیں گے بچری ہیں وہ سافظار ہیں بچری سیل کر دیں گے بچری رکھیں گے بچری رکھیں گے اچھا یہ میکسیمم کترے ٹائم میں تیار ہو جاتی یہ خوراگ وغیرہ سارا کچھ دیتے ہیں 14 15 مہینے جو ہیں وہ پریگنٹ ہو جاتی ہے پھر آگے آپ اس کو اپنے پاس دیلووری وغیرہ کھر آگے پھر جب دودھ ہوتے ہیں وہ سیل کرنیتے ہیں بچہ رکھ لیتے ہیں نہیں ہم یہ کر رہے ہیں ویسے یہ ہم نے اپنے گھر دودھ کے لیے یہ رکھی ہیں ساری باتری جو تیار ہو رہی ہیں جب بچہ دینے کے خریب ہوتی ہیں اچھا یہ دودھ دیتے ہیں 25 لٹر پلاس میں جا رہی پانچ میں ہی ہو گئے 12 رکھ ہو گئے اچھا اور یہ دوسر یہ بھی ہوئی ہے یہ بھی دودھ دیتی 25 لٹر دیتی اچھا کوئی اگر بندہ بسال کے طور پر کام کرنا چاہے دودھ کی حوالے سے تو بھی اچھا کام ہے بڑا اچھا کام ہے بڑا زبردست کام ہے مارکیز میں دودھ کی پرائز بھی اچھی ہے تو اگر بندہ بسال کے طور پر چار لاکھ کی دو یا تین لے آتا چار لاکھ دودھ والی چھے لاکھ ملیں گی پانچ لاکھ مل جائیں جیتنے کی تطریبا آپ گندہ زبردست بہت مطلب آپ کس طرح گئے دو لاکھ سے مطلب گائے سٹارٹ ہوتی ہے تین لاکھ چار لاکھ دودھ والی جو اچھی دودھ جیتے ہیں دودھ اوپر اوپر ایک پر کتنا خرچ آج ایک مہینے بتا دیں گے کیا کھائے گی تو کتنے پیسے بکھا دے گی دیکھیں یہ ہوتی ہے آپ کے کھلانے سے آپ جتنا اس کو وندہ ڈالیں گے جتنے آپ اس کی چیر کریں گے اچھا جانوار اتنا ہی آپ کو جوز کی پر ڈاکشن زیادہ ہوگی آپ اس کو چار کیجی کھلا رہے ہیں پانچ کیجی ہمارے میسیج دینا چاہیں گے اس خام کے حال میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ الحمدللہ یہ ریسکے حلال ہے اور بڑا صاف سکھرا کام ہے آپ اس میں محنت کریں خود اس کو ٹائم دیں تو یہ بڑا منافع بخش کاروبار ہے اور جو لوگ دلچسکی رکھتے ہیں انہیں کرنا چاہیے تو بیورز آپ نے دیکھا سر نے اس کو اچھے سی تیار کر رہے ہیں دودھ والا سسٹم نہیں کر رہے ہیں انشاءاللہ نیچ سیر تک انہیں دیری فارم الگ سے بنائیں گے تو امید رہتا ہوں چھوٹی ویڈیو پسند آئی تو چینل سبسکرائب کریں ویڈیو آفا آفا آفا